اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سی ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین آج میں لے کی آئی ہوں آپ کے لئے کوئک چکن خوشبوددار کورمے کی ریسیپی جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے تو یہ کیسے بنے گا میں آپ کو چل کے بتاتی ہوں یہ کس طرح بنے گا اتنا مزے گا اور بہت ہی جلدی بننے والا نہائیت آسان اور گھر کے کچن کے مسالوں سے ہی اس ریسیپی کو آپ بنائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے آپ کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم کوئی بھی پیکٹ والا مسالہ شامل نہیں کریں گے ہم گھر پہ ہی بہت آسان سیکرٹ مسالہ تیار کریں گے میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کے وہ میں نے کیا اس کے اندر شامل کیا جو کورمے کی خوشبو کو دوبالہ کر دیتا ہے صرف آپ دو چیزیں وہ شامل کر دینا تو آپ بنائیں گے تو آپ بزاری کورمہ مسالے کو بلکل بھی بھول جائیں گے آپ وہی پیس کچھ کے اندر شامل کیا کریں گے اس پاورڈر کو تو اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کے اور اس ویڈیو کو اس ریسیپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور لائک کر دیجئے تاکہ ڈیلی ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلنجی اس مزے دار اور جھٹ پٹ کوئی گھر کے مسالے سے بننے والے کورمی کی ریسیپی کو بنانا ہم کرتے ہیں سٹارڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لینا ہے ایک برتن آپ چاہیں تو کسی بھی دیکشی میں بنا سکتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں مٹی کے برتن میں اس میں بہت اچھی خوشبوہ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہاف کپ کے برابر اس کے اندر شامل کریں گے جیسی ہمارا آئل گرم ہوگا اسی کے اندر ہم اس کے اندر شامل کریں گے لیسن ادرک جو کہ میں نے اس کو بنا کے پیسٹ بنا کے فریزر میں رکھ لیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم میلٹ کریں گے آپ چاہیں تو فریش بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور بلکہ فریشی کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میرے پاس پیسہ ہوا تھا میں نے وہ شامل کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹاماتر اور ہمارے پاس ہے پیاز اس کو ہم ایک مکسی کے جگ کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ہم چلا دیں گے اور اس کو ہم ایک پیوڑی ٹائپ بنائیں گے جیسی ہمارا یہ لیسن ادرک اس کا لائٹ سا کررٹ کھوڑے گا تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چکر ہیں ہمارے پاس وہ شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکسی کریں گے مٹی کا برطن ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس میں جب کھانا ہم بنا رہے ہوں گے سٹارٹ کریں گے تو ٹائم لگے گا اس میں اس کو گرم ہونے میں ہیٹ ہونے میں تو جیسے ہی ہمارا لسن جو ہے ادرک لسن تھوڑا سا کلر ہوگا تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے چکن بسم اللہ الرحمنی رہیں یہ دیکھئے ہمارے پاس چکن ہے اس کو شامل کریں گے اس کی ہم بنائی کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر لائٹ سا ہی ہم چینج کریں گے اب اس کی ہم بنائی کرتے ہیں اس کی دوران ہم نے کیا کیا ہم نے مکسی کے اندر تماتر پیاس ڈال کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لی ہے اس کی ہم نے پیوری بنا لی ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا بس ہم نے کلر چینج کرنا ہم نے زیادہ نہیں کرنا اس کے اندر ہم ڈالیں گے اسی سٹیج پہ آپ نے اس کے اندر مسالے شامل کرنے ہیں مسالے کون سے شامل کرنے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے گھر کے کچن سے وہ ہے جی ہمارے پاس نمک ہے مرچ ہے اور حلدی ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے بلیک پیپر تو اب اس کو ڈھکن دیکھیں ہم بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے چکن تھوڑا سا کلر اس کا ہو جائے یہ دیکھئے چلیں جب اس کے اندر سب سے پہلے ہم آئے ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کالی مرچ کالی مرچ کی بہت اچھے خوشبو آتی ہے اس چکن کورمک میں اور اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے سرک مرچ حسبے ٹیسٹ آپ جتنی چاہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈالیں گے اس کے اندر حلدی پاورڈر اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اسی میں بھونائی کریں گے بجائے کہ وہ پیرو ڈالنے سے تو بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ نمک شامل کر دیا ہم نے تاکہ یہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کے مسالہ اچھا طریقے سے بھون جائے اس کے اچھی سی خوشبو آجے بس اتنے ہی ہم کریں گے اس سے زیادہ نہیں اب اس کے اندر باری آگیا ہے وہ ٹیماتر اور پیاز جو ہم نے پیوری بنائے ہیں وہ شامل کریں گے اور اس کو ہم مکس کر کے ڈھکن دے کے چکن اس کے اندر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا وہ جو سیکرٹ مسالہ تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پانچ چھوٹی سبز الائچی لینی ہے اور دو بڑی الائچی بلیک والی وہ لینی ہے جب بھی آپ کورما بنائیں بس آپ نے یہ دو چیزیں جو ہے نا اس کو پاورڈر بنا کے آپ نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا سکھا دنیا اسی کے ساتھ تین چیزیں بس آپ نے اس میں شامل کرنی ہے تو آپ بزاری جو کورما مسالہ اس کو آپ بھول جائیں گے پھر آپ یہی ڈالا کریں گے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ چکن پکائیں گے تو اس کے اندر وہ شامل کر دیں گے اس سے یوں لگے گا کہ آپ نے کورما بزاری مسالہ ڈالا ہے تو ہر کوئی آپ کو اس کی خوشبو ہی اتنی اچھی ہیں گے اور کہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ کیسے بنایا ہے اور اتنی اچھی کچھ وہ آ رہی ہے آپ نے کون سا مسالہ اس میں شامل کیا ہے یہ بہت ہی سیکرٹ ہے یہ جادوی آپ کو میں نے ٹپ بتائی ہے آپ نے اس کو پیس کے رکھ لینا ہے سکھا دنیا گرم سالے کی دو سبز الائچی ایک چمہ سکھا دنیا اور پانچ چھوٹی الائچی اس کو پیس کے تو آپ یہ شامل کیجئے اور جیسے یہ پانی ہمارا ڈرائی ہوگا تو اس کے اوپر آئل سارا آ جائے گا پھر اس کے اندر ہم ایک کپ جو ہے دہی شامل کریں گے اس کی اچھے طریقے سے ہم کریں گے بنائی تو چکن جو ہے گل جائے گا اور اس کو ہم کر دیں گے ڈش آؤٹ لیجئے ہمارا مزے کا ہوم ایڈ چکن کورما بلکل تیار ہے بہت ہی آلہ اس میں خوشبو آریا مزے کا کورما تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ریسیپی اچھی لگی تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تا کہ ہمارے ڈیلی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے دوبارہ ملے گے نیکس نیو کوئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملے گے موسیقا موسیقا موسیقا